بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لٹائے جاؤ گے پیارے دوستو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک روح اور دوسرا جسم روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت اتا فرمائی ہے روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک مقصود مدت تک دی گئی ہے اس مدت کے پورے ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جس کو عالمِ عربہ اور عالمِ برزق بھی کہتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے انسان عالمِ سکرات میں کیا دیکھتا ہے اور روح انسان کے ہر ایک حصے سے کیسے نکلتی ہے اور ملک الموت بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ملک الموت ہر روز ہر گھر میں کتنی بار چکر لگاتے ہیں پیارے دوستو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے پیارے دوستو جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرتا ہے اور اس کا دل اداس اداس سا رہنے لگتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور اس کا کسی بھی انسان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں پانچ بار چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے پر گوھر سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر میں سات مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کے موت کا وقت قریب آیا ہو تو ملک الموت اس کی روح کبز کر لیتے ہیں پیارے دوستو موت سے کچھ دیر پہلے انسان ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں اس عالم کے دوران انسان ایک عجیب و گریب دنیا کو دیکھتا ہے اس وقت انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے عمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اگر کوئی گناہگار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے ہیں کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر گناہ کرتا رہا کیسے وہ چوری کرتا رہا اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے مرنے تک اس کی تمام زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور اس ہی وقت ہر ایک انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس مرنے والے شخص کے ماں باپ فوت ہو چکی ہو تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے ہم تمہارے ماں باپ ہیں ہم تمہارا برا نہیں چاہتے ہم تمہیں تحقین کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ دے اور کافر ہو کر مر کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے اسی طرح شیطان اس کے عزیز و اقارب کی شکل میں آ کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پیارے دوستو ذرا گور کریں کہ یہ کتنا خطرناک مرنہ ہوتا ہے کہ جس مرنے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف اس کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں ایسے مرنے کے اندر ایمان بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالی کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ تعالی کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالی اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تعالی کی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالی کو نراز کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو اس وقت وہ شخص عیسائی، بتھ، یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے پیارے دوستو عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اس مرحلے کے دوران ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں پیارے دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے روح کا قبض ہونا انسان کے عمال کے مطابق ہوتا ہے اور اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سکتی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سکتیوں کے بارے میں بتائیں تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین موت کی سکتی ایسے ہے جیسے ایک شاک ہو اور اس شاک پر بہت سارے کانٹے لگے ہوں اور اس کانٹے دار شاک کو انسان کے پیٹ میں داکل کر دیا جائے اور اس شاک کا ہر ایک کانٹا انسان کی ہر ایک رگ میں پیوست ہو جائے اس کے بعد ایک طاقتور شخص اس شاک کو زور کے ساتھ اس انسان کے پیٹ سے باہر نکالے تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاک کو نکالا گیا اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے بفت ہوتی ہے پیارے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے ہوئے انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے ایک تکلیف کو ایک بال کے برابر زمین و آسمان میں رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں ایک دوسری حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف ایک ہزار مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیکنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی تلب نہیں کر سکتا پیارے دوستو روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد پینڈلیاں اور رانے ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر ہر عصے سے روح کو نکالا جاتا ہے اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی اس کے بعد ملک الموت مو کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا مو کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں پیارے دوستو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے پھر چاہے وہ ایک بچہ ہو بڑا ہو یا جوان پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا روحیہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اس کے متعلق روایت میں آتا ہے موت کے وقت سکتی یا نرمی اس کے عمال کی وجہ سے کی جاتی ہے اور بچے چونکہ محسوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لہٰذا ملک الموت ہر بچے کی روح کو بہت نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ عمال کے مکلف نہیں ہوتے لہٰذا جب بھی کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور جنت میں وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو ان کے ماں باپ کے سپورد کر دیا جائے گا اگر کسی ماں باپ کا بہت چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ روز قیامت اپنے ماں باپ کی بکشش کا ذریعہ بنے گا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت مسؤوم بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بکشوانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کے وقت موت کی سختیوں سے بچائے اور قیامت کے روز ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے آمین سم آمین